دوستو ہری مرچکی میں آپ کے لئے ایسی ڈچ لے کر آ رہا ہوں جس کو آپ کھا کے آہا یہ بغیر نہیں رہ سکیں گے بہت ہی شاندار اور بہت ہی مزیدار ناظرین نے کہا میں کروں گا شیر آپ کے ساتھ دو ریسپی جس میں سے ایک میری بچپن کی فیورٹ ریسپی ہے مجھے بچپن یاد دلا دیا اس ریسپی نے بہت مزا آ رہا ہے یہ ہری مرچ اور انٹا کھا کر مزیدار سی چھوٹی سی ریسپی اس کے ساتھ چند انگریڈنس استعمال ہوتے ہیں اسے آپ کسانی ریسپی بھی کہہ سکتے ہیں بہت ہی شاندار مرچے بننے جا رہی ہیں آج آپ دیکھیں گے تو مزا آ جانے والا ہے تو چلیے چل کے دیکھتے ہیں کہ کیسے بنیں گی نحمدہو و نسلی علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو ہری مرچ کی میں آپ کے لئے ایک ایسی ڈچ لے کر آ رہا ہوں جس کو آپ کھا کے آہا یہ بغیر نہیں رہ سکیں گے بہت ہی شاندار اور بہت ہی مزیدار آئیے چل کے دیکھتے ہیں کیسے بنتی ہے دوستو ہری مرچ مسالہ بنانے کے لئے میں نے ایک پاؤ ہری مرچیں لے لی ہیں اور ان ہری مرچوں کو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح کر کے درمیان سے کٹ لوں گا یہ دیکھئے دوستو کڑھائی میں نے چولے پر رکھ دی ہے نیچے میں نے میڈیم فلیم آن کر دیا ہے کڑھائی میری اب تقریباً گرم ہو چکی ہے جب یہ کڑھائی میری گرم ہو جائے گی تو میں اس کے اندر چوتھائی کپ تیر کا ڈال دوں گا ویجدیبل وائل بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے اندر میں شامل کروں گا ایک چائے کا چمچ سابت زیرہ اور چوتھائی چائے کا چمچ ادرک کا پاوڈر اس کو میں تھوڑی سی دیر کیلئے پکاؤں گا اتنا کہ ہماری جو ادرک ہے وہ تھوڑا سا بھون جائے جب ادرک تھوڑی بھون جائے گی تو ہم اس کے اندر ایک پاو یہ جو مرچے میں نے کٹ لی تھی یہ شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور میں اس سب کو تھوڑا سا اس کے ساتھ بھونوں گا اب اس کے اندر میں مسالے شامل کروں گا یہ میں نے چوتھائی چائے کا چمچ حلدی لے لی ہے یہ اس میں شامل کر رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ویسے جو میں نے یہ ہری مرچے لی ہے یہ اس میں تیزی کم ہے کیونکہ یہ ہماری دیسی مرچے ہیں تو اس لیے اس کے اندر اگر آپ لوگ اپنا مرچے زیادہ رکھنے چاہیں یہ کم رکھنے چاہیں تو اسے حساب سے آپ سرخ مرچ کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اب میں اس کے اندر آدھا چائے کا چمچ سرخ مرچ شامل کر رہا ہوں فلیکس ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لوگ اگر چاہیں تو زیادہ کر دیں چاہیں تو کم کر دیں اور اگر آپ نہیں استعمال کرنا جاتے تو یہ سرخ مرچ شامل ہی نہ کریں اور اس کے اندر میں ایک چائے کے چمچ شامل کر رہا ہوں پیسا و دھنیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب میں اس سب کو پکاؤں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ نے مزہ لینا ہے کسی چیز کا تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو جلدی تیار ہونے والی اور بہت ہی مزیدار ہے اس کے ساتھ پورا کھانا کھایا جا سکتا ہے اور اس کو ایک سائٹ ڈش کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے تو جب آپ اس کو بنائیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ ایسی ڈش ہم نے کیوں مز کی اتنے سے تک اور مسالوں کو تھوڑی در پکا لینے کے بعد اب میں اس کے اندر آدھا چائے کا چمچ نمک شامل کر رہا ہوں آپ لوگ حضب زائقہ شامل کر سکتے ہیں اور نمک کے ساتھ ہی میں اس کے اندر تقریباً ڈیڑھ ٹیبل سپون لیمن جوس شامل کر رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے اندر اب اس لیمن کے ذائقوں کو رچانے کے لیے اس کے ساتھ بھی ہم اس کو تھوڑی در پکائیں گے یقیناً پورا میرا گھر جو ہے وہ ہری مرچوں کی محک سے وہ محک رہا ہو گا اس وقت مجھے تو بلکل بہت ہی زبردست خوشبو آ رہی ہے اور تھوڑی دیر اس کو لیمن جوس کے ساتھ پکا لینے کے بعد اس کے اندر ایک کپ دہی کا شامل کرنا لگا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب جبکہ ہم نے اس کے اندر دہی شامل کی بھی ہے اور تھوڑی دیر ہم نے اس کو دہی کے ساتھ پکا لیا ہے تو اس کے اوپر میں ڈھکنا ڈھک دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو ڈھکنا ڈھکے ہوئے میڈیئیم آنچ پہ ہی تقریباً میں اس کو ایک منٹ کے لیے پکاؤں گا اب ایک منٹ تک اس کو پکا لینے کے بعد میں اس کا ڈھکنا ہٹا رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مرچیں اب ہماری انشاءاللہ گل گئی ہوں گی جتنی ہم کو ریکوائرڈ ہیں اور میں اس کے ساتھ ہی تھوڑے آگ کو تیز کر رہا ہوں تاکہ ہم اس کا تھوڑا سا پانی خوشک کریں تھوڑا سا بلکل پانی خوشک نہیں کرنا تھوڑا سا پانی رہنے دینا ہے کیونکہ اس پانی میں مزہ ہے اور اس مزے کو ہم لوگ ویسٹ نہیں کرنا چاہتے تو میں اس کو ڈھکنا اٹھانے کے بعد تقریباً کوئی تیس پینتیس سیکنڈ ابھی مزید اور پکاؤں گا اور دیٹ ویل بی ناف انشاءاللہ بس اب یہ اس کو میں بند کر رہا ہوں یہ تقریباً میں نے ایک منٹ سے سوہ منٹ تک پکایا ہے اور یہ پانی اب اتنا ہی ہم کو چاہیے اور یہ میں نے چولا اس کا آف کر دیا اور الحمدللہ یہ مرچیں ہماری پک کے تیار ہو گئی ہیں اب اس کو ہم اپنی پلیٹ میں نکال لیں گے دوستو یہ رہی ہماری رمضان کی ایک ایسی ڈیش جو جھٹ پر تیار ہونے والی ہے اور جو مین ڈیش اور سائٹ ڈیش دونوں کے طور پر استعمال ہو سکتی ہیں تو اب اپنی ان مرچوں کو ہم ٹیسٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ بہت مزدار کھانے کا کھانا اور سائٹ ڈیش کی سائٹ ڈیش جیسے بھی آپ استعمال کرنا چاہیں تو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو میرے سبسکرائب کیجئے اور میرے ساتھ رہیے دوستو آج ہم بنانے جارے ہیں بہت ہی زبردستی بہت ہی مزدار سی چھوٹی سی ریسپی جس کو ہم بہت جلدی بنا سکتے ہیں اس کے لئے چند ہی مرچیں استعمال ہوتے ہیں اسے آپ کسانی ریسپی بھی کہہ سکتے ہیں تو آئیے چل کے بناتے ہیں تو دوستو یہ جو آسان تھی ریسپی جس کے یہاں پر میں لے لیا ہے دو میڈیم سائز کے پیاز اور چند ہری مرچیں تو یہاں پر ہم پہلے پیازوں کاٹ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کو ہم پیازوں کو یوں کر لیں گے جب یوں کر لیا تو اس کو پلٹ کے بھی کر سکتے ہیں دوسری طرح پر کر سکتے ہیں یہ آپ کاٹے کے مختلف انداز ہیں ان پیازوں کو اس طرح سے کاٹ کے ہم اس طرح کھول لیں گے اور پھر ہم مرچیں لیں گے اور مرچوں کو بھی یوں تھوڑا سا تیشہ کر کے یہ سیدھا کر کے آپ کاٹا جائیں اس طرح سے کاٹ لیں گے تھوڑی موٹی مرچیں لیں گے تاکہ ہم کو پاوہ ہو کے اس میں اس کی تیزی زیادہ نہ ہو بہت زیادہ تیز مرچ ہوگی تو تیخید نہیں جاتا ہو جائے گی کھانے میں مشکل ہو جائے گی تو اس طرح کر کے ہم باچی بھی کاٹ لیں گے تو دوستو یہاں پر ہم نے لے لیا ہے لوہے کے اکتبا اور کیونکہ یہ کسانی دش ہے تو اس لئے ہم اس کو لوہے کی اکتبے پکا رہے ہیں ویسے اگر آپ لوگ چاہیں تو اس کو آپ نون سٹک بھی پکا سکتے ہیں اور اس کے اندر ہم شامل کریں گے سرسوں کا تیل بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ تقریباً کوئی ایک سوا تیبل سپون تیل اس کے اندر وہ کافی ہے زیادہ نہیں لینا اور اس کے باہر اس کے نیچے ہم لگایا ہے اس کے لئے آگ اور اب جو ہم نے کاٹ لیے تھے اپنے پیاز وہ اس کے لئے شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم زیادہ تیل اس نے لینا کہ یہ اپنا تیل سے علاق ہو رہا تھا بالکل ورنہ پھر تیل دیل ہو جاتا ہے ہاں اگر آپ تیل کو علاقہ سے کھانے کے شوقین ہیں تو میں آپ کو منع نہیں کروں گا لیکن اتنا ہی کافی ہے اب اس کو ہم ساٹے کریں گے یہ میں نے جو سرسوں کا تیل لیا ہے دیکھیں آپ اس کا رنگ جو ہے نا کتنا خوبصورتی پیلا پیلا ہٹ اس کے در ہوتی ہے اور آپ لوگ اگر چاہیں آپ لوگ آپ کو محصر ہو تو آپ سرسوں کا تیل استعمال کریں اگر نہیں محصر ہے تو پھر آپ لوگ نارمل تیل استعمال کریں میڈیوم میں اس کے ایچے آن رکھا ہے اب یہ دیکھیں اس کے اوپر یہ ہلکا ہلکا سا رنگ آگیا ہے پیان پر اس ٹیم پر اب ہم اس کے اندر شامل کر لیں گے ہری مرچ بسم اللہ الرحمن الرحی اور پھر ان دولوں کو ملا کے پکائیں گے اور ہم نے ان مرچوں کو بھی ہلکا ہلکا سا ایسے اتنا بھوننا ہے اس پر کہ اس کے اوپر تھوڑا سا رنگ سا آجائے مرچوں پر بھی آنچ میں نے میڈیوم تقریباً رکھی ہوئے میڈیوم سے تھوڑا کم ہی تاکہ ہمارے جو پیاز اور مرچیں ہیں وہ جلے نہیں اور اب میں اس کے آنچ کو کروں گا لوگ بہت ہی لوگ بلکل لوگ اور اس کے اوپر ہلکا سا نمک چھڑکوں گا اپنے ٹیسٹ کے مطابق اور چونکہ یہ تھوڑا سا چٹینی ٹائپ ڈیش ہے تو اس کے اندر نمک زیادہ ہی جادہ ہے لیکن آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے دیکھ لیجئے گا کہ کتنا نمک آپ لوگ ڈالنا ہے اور نمک ڈالنے کے بعد میں اس کو مکس کروں گا اب میں نے اس کی آنچ لوگ کر دی ہے اس ٹائم پر میں اس کے اندر شامل کروں گا ہلکا سا پانی اور یہ پانی زیادہ سے زیادہ دو سے ڈھائی ٹیبل سپون زیادہ سے زیادہ وہ اس میں شامل کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو تھوڑا تھا ہلا کر اور بلکل حال کی آنچ پر میں اس کو ڈھک کر تقریباً ایک سے ڈیرڑھ منٹر تک کیلئے پکنے کے لئے شوڑ دوں گا اس کے نیچے آنچ بلکل لو ہے تو ایک سے ڈیرڑھ منٹر کے اندازہ اور اب ہم اس کا ڈھکنہ اٹھا لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حظہ بردست ماشاءاللہ یہ دیکھیں تھوڑا سی میسی آنچ تیز کرتا ہوں تاکہ اس کے اندر تھوڑا سی موہسر پانی والا ہے تو وہ جاتا رہے لیکن یہ تھوڑا ہی دیر کیلئے کروں گا میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں بہت خوبصورت سا پیاز کا رنگ ہے اور اسی طرح سے مرچیں بھی وہ بلکل کھل نہیں گئی ہیں تھوڑی کھڑی کھڑی ہیں اور بس اب میں اس کی نیچے آنچ بند کر دوں گا اور بلکل آخیر میں ہم اس کے اوپر لیمون چھڑکیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ڈیپینڈ کرتا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ لیمون میں کافی راست ہے تو میں اس کے اندر ایک ہی لیمون ڈال رہا ہوں زیادہ نہیں ڈال رہا ہوں لیکن اگر آپ کو کھٹاس زیادہ چاہیے ہو تو آپ اس کے اندر زیادہ لیمون بھی ڈال سکتے ہیں بہت سیٹ میں سے پہلے میرا راندہ ہوں کہ میں دو لیمون پر نہیں چوڑوں گا لیکن اب میں نے ایک ہی نہیں چوڑا ہے یہاں ہماری یہ زبردستی دش بن کے تیار ہے اگر آپ اس کو فوراں فوراں کھانا چاہتے ہیں یعنی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس کو فوراں کھالوں گا اور میرے پاس یہ بچے گا نہیں تو اس کے اندر آپ ٹیمارٹر بھی شامل کر سکتے ہیں کیونکہ ٹیمارٹر شامل کر لینے سے یہ زیادہ زیادہ تک پریزرب نہیں رہ سکے گا لیکن اگر آپ نے فریج میں رکھنا ہے پھر تو کوئی پروکلم نہیں ہے اور اگر باہر رکھنا ہے تو اگر اسی طرح پکائیں گے تو یہ باہر رکھاوا بھی ہفتے ایک تک چل جائے گا اور اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ تو دوستو یہ رہی ہماری زبردستی ڈش اور یہ رہی ہماری زبردستی روٹی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جو لوگ جلدی جلدی کچھ پکانا چاہتے ہو اور مزیدار پکانا چاہتے ہو تو یہ ہے ان کے لئے ڈش اور اگر کوئی بہترز وغیرہ ہوتے ہیں جن کے لئے جن کو بعضوں کا ٹائم نہیں ہوتا یا وہ سستی کے شکار ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بس فوراں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے تو ان کے لئے ایک اچھی ڈش ہے اس کو بھی چک لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یقیناً آپ لوگ پسند آئے گی کیونکہ مجھے تو بہت پسند ہے ہم واو ماشااللہ جبردست تیسٹ ہمیشہ کی طرح مرچے زیادہ ہیں پیاؤ زیادہ کریں مرچے کم ہو جائیں گی مرچوں کو تھوڑا زیادہ پکا لیں مرچے کم ہو جائیں گی کھٹائی تو ہے میرے لئے بھی برابر ہیں چاہیے تو آپ کھٹائی زیادہ کریں انشاءاللہ آپ کو ریسیپی پسند آئے ہوگی اور ریسیپی پسند آئے ہوگی تو آپ کو پتا ہے کہ لائک کرنا شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بنتا ہی ہے انشاءاللہ پھر ملیں گے مزید ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے مارد بلہ کو زیادہ دیدی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین نے کہا میں کروں گا شیئر آپ کے ساتھ دو ریسیپی جس میں سے ایک میری بچپن کی فیورٹ ریسیپی ہے مجھے بچپن یاد دیا اس ریسیپی نے تو چلیے چل کے دیکھتے ہیں کہ کیسے بنیں گی دوستو یہ پین میں نے رکھ دیا چولے کے اوپر اور اس کی نیچے میں نے فل فلیم آن کر دیا ہے اور اس پین کے اندر میں شامل کرنے لگا ہوں دو ٹیبل سپون کوکنگ وائل کے بسم اللہ الرحمن الرحیم تیل گرم ہوگا تو ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے ایک ٹیبل سپون لیسن ادھرک کا پیسٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو ہلکا سا اس میں پکائیں گے جیسے یہ ہلکا سا پکے گا میں اپنے جو آگ ہے اس کو لو کر دوں گا بلکل اس کے اندر میں شامل کروں گا ایک چائے کا چمچ سانف ایک چائے کا چمچ سفید زیرہ ایک چائے کا چمچ مسترڈ سیڈ اور ایک چائے کا چمچ ہی اس کے اندر میں ڈال دوں گا رائی دانا اور ڈالتے ساتھ ہی میں اس کو تھوڑا سا ساتے کروں گا ہلکا سا کیونکہ تیل گرم ہے تو یہ صرف ایک لمحہ لگے گا اس کو کڑکڑانے میں اور جیسے یہ کڑکڑائے گا یہاں پر یہ میں نے ہری مرچے لے لی ہیں سو گرام جس کے اندر میں نے بیج وغیرہ نکال لیا ہے اور اس کو میں نے اس طرح لمبا لمبا کٹ لیا یہ میں اس کے اندر شامل کر دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے ساتھ ساتھ ہی یہ میں نے دو سو گرام ٹیمارٹر لے لیا ہے اور اس کو بھی میں نے اس طرح لمبا لمبا کٹ لیا ہے تو اس کو بھی میں اس کے اندر شامل کر دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس سب کو میں مکس کر لوں گا اور اس کو یوں شامل کر لینے کے بعد تقریباً میں ایک سے ڈیڑھ منٹ کیلئے پکاؤں گا اس وقت فلیم میرا لو ہے تو ناظرین کرام اگر آپ کے پاس زیادہ کوئی سبزی وغیرہ نہ ہو یا کوئی گھر میں کوئی سپیشل چیز نہ ہو تو آپ نے ٹیسٹ بھی لینا ہو تو بالکل ایک مین ڈش کی طور پر آپ اس کو بھی پکا سکتے ہیں اور اگر آپ کوئی دعوت وغیرہ کر رہے ہو یا گھر میں ہی کوئی ایک ایلیدہ سائی ڈش چاہتے ہو جو تھوڑی چٹ پٹی بھی ہو اور تھوڑا سا ہرٹ کٹ ڈیفرنٹ مزہ دے تو یہ ڈش بہت ہی شاندار اور بہت جلدی بن جانے والی ہے بس جب تقریباً ایک منٹ گزرے گا تو میں اس کے اندر ٹیسٹ کے مطابق نمک شامل کر لوں گا اس وقت میں اس کے اندر تقریباً آدھا چائے کا چمع شامل کر رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے اندر میں تقریباً چوتھائی چائے کا چمع چھلدی شامل کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آدھا چائے کا چمچ میں اس کے اندر سرخ مرچ شامل کر رہا ہوں یہ آپ لوگوں کی مرضی ہے ویسے تو میں نے کیونکہ یہ جو سبز مرچیں ہم نے لی ہیں وہ زیادہ تیز بھی نہیں ہیں اور اس کے اندر سے ہم نے بیچ وغیرہ بھی نکال لی ہیں تو اس لیے اس کے اندر یہ اتنا زیادہ مرچ نہیں ہوگی انشاءاللہ لیکن آپ کی مرضی ہے اگر آپ اس کو کم یہ زیادہ کرنا چاہیں اس کے علاوہ میں اس کے اندر ایک چائے کا چمچ جو ہے وہ کٹاوہ دھنیا شامل کر رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آدھا چائے کے چمچ میں اس کے اندر گرم مسالہ شامل کر رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جب ہم نے تمام مسالے شامل کر لیے ہیں تو اب میں اس کی آگ کو تیز کر دوں گا یعنی فل فلیم اور اب میں ان سب کو پکاؤں گا اور اس فل فلیم پر میں اس کو تین منٹ تک تقریبا پکاؤں گا یہ فل فلیم کرنے کا مقصد یہ ہے اور بس تقریباً جب یہ تین منٹ ہو جائیں گے تو ہم اس کو اتار لیں گے اور اگر آپ نے میری نمکین لسی کی رسیپی دیکھی ہوگی تو اگر نمکین لسی ہو اور ساتھ میں یہ ہو اور روٹی ہو تو پھر سارا مزہ آپ حاصل کر سکتے ہیں تو ہیر وی گو یہ ابھی ہم اس کو نکال لیتے ہیں اپنی پلیٹ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت خوبصورت شاندار سا ہمارے بن کے تیار ہے اور یہ لیمون میں ساتھ میں رکھ رہا ہوں اگر ضرورت ہو اور کھٹائی کی تو اوپر سے لیمون اچھڑ کر جا سکتا ہے ادروائز یہ اسی طرح سے کھائے جا سکتا ہے تو جب مجھے کچھ کھانا ہو اور مجھے بھوک سخت لگی ہو تو میں کیا کرتا ہوں وہ یہ کرتا ہوں کہ میں جلاتا ہوں آگ اور ایک عدد میں لے لیتا ہوں ٹیمارڈر اور اس ٹیمارڈر کے اندر میں یوں کر کے یہ چھوری کو انسٹ کرتا ہوں اور اس کو اس آگ پر پکڑ لیتا ہوں یہ میرا بچپن سے میرا طریقہ کا رہا ہے میں بچپن سے اس طرح کر کے کھاتا آ رہا ہوں اور یہ بہت ہی مزدار ہے یقین مانے کسی بھی کھانے سے کم نہیں ہے جب تھوڑی دیر تک میں اس کو پکڑوں گا تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی یہ سکن جو ہے وہ پھٹ رہی ہے اور بس اتنی سی دیر میں میں اس کو چولے کو بند کر دوں گا اور اس کی سکن کو یہ جو پھٹ جو کی ہے اس کو میں اس پر سے اتار لوں گا یہ دیکھیں بہت آسانی سے اس کی سکن اس طرح سے اتر جاتی ہے اب اس کی سکن اتار لینے کے بعد اس کو ہم کٹ لیتے ہیں اور اب میں اس کو کٹ لوں گا بسم اللہ اور کٹ لینے کے بعد یہ ساتھ میں میں نے ایک ہری مرچ لی ہوئی ہے اس کو بھی میں کٹ لوں گا اور یہ میں نے لے لیا ہے کوٹنے کے لیے ہونگ دستہ تو میں اس کو اس طرح کروں گا ٹیماتروں کو اور ہری مرچ کو اس کے اندر شامل کروں گا اوپر سے میں اس کے چھٹکی بھر نمک چھڑکوں گا اور ہاتھ اس کے اوپر یوں پکڑ کے تو اس کو کوٹنا شروع کروں گا یہ دیکھئے یہ میرا انسٹنٹ کھانا تیار ہے اور اس کو میں روڈی کے ساتھ کھاتا ہوں اور دو طریقوں سے کھاتا ہوں دونہ طریقے سے میں کوئی کھا کے دکھاتا ہوں تو چلیے اب ٹیسٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ بہت مزیدار ہے کھٹائی کی ضرورت ویسے نہیں ہے جو زیادہ پسند کرتے ہیں وہ شاید لیمونٹ چھٹک لے لیکن مجھے ایسے ہی بہت مزیدار لگ رہا ہے تو آپ ایسی کھائیں یا کھٹائی مزید دار کے کھائیں دونوں طرح سے اچھے لگے گا اب یہ ٹرائی کر لینے کے بعد میں جو اپنی پسندیدہ ہے جو میں ہمیشہ بنا کر کھاتا ہوں اس کو بھی ٹرائی کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جیسا کہ میں نے آپ کو سکھا کہ یہ تو میرے فیوریٹ ہے ہی تو یہ بہت مزیدار ہے یقین مانی ہے بہت جلدی بہت ٹیسٹی تیار ہونے وارہ آپ لوگ ضرور بنا کر کھائیے گا اور میں نے آپ کو بتایا تھا میں اس کو دو طریقے سکھاتا ہوں تو میں آپ کو دوسرا طریقے بھی دکھاتا ہوں وہ کیا ہے کھانے کا وہ طریقہ یہ ہے کہ میں اس کو ڈائریکٹ روٹی پہ رکھوں گا اور اس کو روٹی پہ یوں کر کے مل لوں گا اور دن ایم گئنگ رول اٹ ایسے اور یہ تو بچپن کی یادیں تازہ ہو گئی ہیں بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزیدار بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی مزیدار ماشاءاللہ یعنی واقعی مجھے بچپن یاد آگیا اور ساتھ میں لسی نہ بھولیے گا فیبیولس ماشاءاللہ الحمدللہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے میرے ساتھ رہیے اور فیس بک اور انسیگرام پر اپنے تجربات مجھ سے شیئر کیجئے بہت ہی شاندار مرچے بننے جا رہی ہیں آج آپ دیکھیں گے تو مزہ آ جانے والا ہے تو آخر تک ویڈیو کو دیکھئے اور میرے ساتھ رہیے دوستو یہاں پر یہ میں نے لے لی ہیں تقریباً دو سو گرام مرچیں اور ان مرچوں کو میں لے کر درمیان سے آدھا کر لوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے تو اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ یہ مرچ کتنی تیز ہے تو آپ اس کو سونگ کر اندازہ کر سکتے ہیں اگر ہم سونگیں گے اور ہمیں اس کی بو اپنے دماغ میں چڑھتی بھی محسوس ہوگی اس کا مطلب ہے کہ مرچ بہت تیز ہے ادھر وائز یہ اتنی تیز نہیں ہوگی یہ میں نے اس کی ڈنڈیاں علیدہ نہیں کیے کیونکہ اس طرح ڈنڈی سے پکڑ کر اس کو کٹنا آسان ہو جاتا ہے اور یہ علیدہ بھی پوری کی پوری نہیں ہوں گی اس طرف سے انٹیکٹ رہیں گی یہ مرچوں کو کٹ لینے کے بعد اب میں اس کے اندر والا جو معاملہ ہے اس کی بیج وغیرہ جو ہیں وہ نکال لوں گا باہر اور یہ جو میں باہر مواد نکال رہا ہوں اس کو میں پھینکوں گا نہیں یہ دیکھئے یہ میں نکال رہا ہوں اندر سے خالی کروں گا اس کو ایسے اس کو خالی کر لوں گا اور اس کو پھینکنا نہیں ہے اس کو رکھنا ہے اپنے پاس تو دوستو جب ہم اس کے اندر سے یہ بیج نکال لیں گے تو ان بیجوں کو ہم ایک باول میں ایسے کر کے الادک کر لیں گے اور کیونکہ میں ہری مرچ سے کام کر رہا ہوں اور میرے ہاتھ جو ہے مرچوں میں لگ رہے ہیں تو مجھے بھی احتیاط کرنی ہے کہ میں کئی آنکھوں وغیرہ میں نہ لگا لوں اور آپ لوگ بھی کام کر رہے ہیں تو اس کے بعد کا خصوصی خیال رکھئے گا تو یہ ہماری مرچیں اور یہ اس کے بیج اور اب ہم چلتے ہیں اگلے پروسیجر کی طرف تو دوستو اب آگیا ہے ہمارا مسالہ پریپیئر کرنے کا ٹائم اور اس کے لئے یہاں پر سب سے پہلے جو میں نے مرچوں کے بیج نکال لیا تھے اس میں سے ہاف کے قریب میں اس میں ڈال لوں گا اور یہ میں نے ایک ٹیبل سپون نمک لے لیا ہے یہ اس میں میں شامل کر دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک ٹیبل سپون ہی آم چور پاورڈر ہے میٹھا نہیں تو یہ اس میں شامل کر دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اس کو آپ کھٹائی پاورڈر بھی کہہ سکتے ہیں ایک ٹیبل سپون میں اس کے اندر پساوہ دھنیا شامل کر رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک ٹیبل سپون ہی میں اس کے اندر زیرہ پساوہ زیرہ شامل کر رہا ہوں سفید زیرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان سب کو شامل کر لینے کے بعد میں ان کو مکس کر لوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مقداریں ہم نے جس طرح لی ہیں اسی طرح سے ایک برابر مقدار میں ساری چیزیں لینی ہیں اور یہ میں جب بھروں گا اپنی مرچوں کے اندر تو پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کیا یہ کم تو نہیں پڑھ رہا اس کے اندر یہ کوشش کیجئے کہ اگر کوئی نمک کی ڈلی وغیرہ بنی ہوئی ہے تو اس کو آپ بریک اپ کر لیں کیونکہ کسی ایک جگہ پر بہت زیادہ نمک آ جائے گا تو اس کو اوائٹ کرنا ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ وہ کل اسلام کی حالت میں اللہ تعالی سے ملاقات کرے تو اس کیلئے ضروری ہے کہ وہ ان ساری نمازوں کی خفادت کرے جہاں سے انہیں پکارا جاتا ہے مسالے کو مکس کر لینے کے بعد اب ہم ایسے کرتے ہیں کہ اپنی مرچوں میں اس کو بھر لیتے ہیں تو میں مرچوں کو اس طرف فریم میں لے آتا ہوں اور میں یہ دیکھئے مرچیں میں نے درمیان سے یوں کر کے کار لی تھی تو اس کے درمیان میں میں مسالہ لے کر اس کے اندر یوں کر کے اس کی فلنگ کرتا جاؤں گا ایسے پلیٹ کے اوپر ہی کروں گا تاکہ پلیٹ میں اگر کوئی سے مسالہ نیچے گرتا ہے تو وہ دوبارہ استعمال ہو سکے اور ان کو میں یہاں پر سائیڈ پر رکھتا جاؤں گا یہ ہماری بہت ہی پرانی ڈش ہے اور یہ ہم لوگ اکثر بناتے ہیں یہ خاص طور پر میری والدہ اس کو بنایا کرتی ہیں کرتی تھی بلکہ اب تو اللہ تعالی ان کے لیے صحت والا معاملہ فرمائیں آپ درہا ان کے لیے بنانا دشوار ہو گیا ہے لیکن یہ کہ وہ بنایا کرتی تھی اور یہ بہت ہی پسند کی جاتی ہے یہ ڈش اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے لیے ایک فل میل کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو مہمانوں کے سامنے بھی اس کو رکھا جا سکتا ہے ایزا سائیڈ ڈش کے مین ڈش کے علاوہ یہ بھی ہو تو تھوڑا سا چٹخارہ وہ بھی لے لیں ماشاءاللہ میرا تو دیکھ کے موں میں پانی آ رہا ہے انشاءاللہ تعالی بنے گی تو یقیناً بہت ہی مزا آنے والا ہے تو یہ دیکھیں ناظرین یہ ہماری مرچیں اب بھر کے تیار ہوگئیں پکنے کے لیے تو آئیے چلتے ہیں اس کو پکانے کی طرف تو دوستو آپ یہاں پر لے لیا ہے اور اس کے نیچے میں ویڈے کی کش اپ دوسر کر رہا ہوں اوپر اس کو پیس کردوں گا اور اس پیس کو غیر کردوں گا یہ اویل کے ذریعے سے آپ اس کے اندر آئیل بھی استعمال کرسکتے ہیں گھیہ اور گھیھیر کرسکتے ہیں اس کو غیر کرلینے کے بعد اب پیس گٹیے ان کے مرچیں ان کو ہے اس کے اندر پیس کردوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ اب مرچیں اس کو پلیس کرتے کے بعد یہاں پر یہ میں نے لیمو لے لیا ہے اور اس لیمو کو میں اس کو پر نچھوڑ دوں گا اور لیمو نچھوڑ کر میں اس کو پر یہ ڈھکنا یوں کر کے پلیس کروں گا اور اس کو یوں ہی ہلکی آنچ پر پانچ منٹ کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دوں گا تو دوستو اب پانچ منٹ گزرنے کے بعد میں اس کا ڈھکنا ہٹا رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاری مرچوں کی جو خاص دھسک ہوتی ہے نا وہ آ رہی ہے اور اب میں ایسا کروں گا کہ ان مرچوں کو سب کو پلٹ لوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی ہی ہوں کر کے آگ بلکل ہلکی ہے آپ لوگ اگر کوئی چمٹے وغیرہ کا استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اس کو اگر آپ لوگ طویب پکانا چاہیں تو طویب بھی بنا سکتے ہیں اور فرائنگ پین میں بنانا چاہیں تو فرائنگ پین میں بنا سکتے ہیں یہ آپ کیوں پر ہے کہ آپ سوگ کیسے بنانا چاہتے ہیں اور ان تمام مرچوں کو اس طرح سے میں پلٹ لینے کے بعد اب ایک لیمو میں نے اور لے لیا ہے اور اس لیمو کو میں اس پر یہاں سے بھی نہیں چھوڑ دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک دور پھر میں اس کو ڈھک کر تو ایک پانچ منٹ مزید اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دوں گا تو دوستو اب پانچ منٹ مزید گزر جانے کے بعد میں کر دیتا ہوں چولے کو بند بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ڈھکنا میں اٹھا رہتا ہوں ماشاءاللہ یہ دیکھئے یہ ہماری شاندار تھی مرچیں اب بن کے تیار ہو چکی ہیں اب اس کو ہم چک کے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیسی بنی ہے تو دوستو آپ دارا اس کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اہا کیا بات ہے دیکھ کے لیے میرے موم میں پانی آرہا ہے میں ایک عدد مرچ یہاں لے لیتا ہوں اور یہاں رکھی بھی ہے روٹی میرے ساتھ تو اس کو چک لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھئے اندر سے یہ مسالہ بلکل اندر سے پک چکا ہے اور یہ ہماری مرچیں بھی سوفٹ ہو چکی ہیں تو میں ایک بائٹ لیتا ہوں اتنا کی جس میں تھوڑا سا ٹیسٹ پر چل جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی زبردست ماشاءاللہ بہت ہی ٹیسٹی بہت کوئی تیخہ پن بھی نہیں ہے جو پکنے کے وجہ سے اس کے تیخہ پن کم ہو چکے اور اس کے اندر جو مسالے ڈالے میں ہیں فینٹاسٹک ٹیسٹ میں اس کو ایک کھانے کی طور پر کھا سکتا ہوں لیکن آپ سائیڈ ڈش کی طور پر رکھنے چاہئے ہیں تو سائیڈ ڈش کی طور پر رکھئے ہیں یہ کین مانی ہے آپ بھی پسند کریں گے اور اگر مہمانوں کی سامنے رکھیں گے تو وہ بھی ضرور پسند کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میرے ساتھ رہیے زبردستی خوشبو ماشاءاللہ لکس گوڈ بہت مزا آ رہا ہے یہ ہری میرچوڑ انڈا کھا کر آپ آخری تک دیکھئے گا توڑ لیں گے چار ازت انڈے اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا نمک اور پھر اس کو اچھی طرح سے پھینٹ لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب ہم نے یہاں پر یہ لے لیا ہے فرائنگ پین اور اس کے اندر ہم چار ٹیبل سپون آئل شامل کر دیں گے نیچے اس کے میں نے ہلکی آگ روشن رکھی ہے اور ہم کریں گے آگ تھوڑی سی تیز تاکہ یہ آئل ہمارا گرم ہو جائے اور اب ہم اس کے در شامل کر دیں گے انڈے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہم انڈوں کو کر لیں گے سکرمبل اور میں نے اب جو اس کی آگ ہے اپنے چولے کی وہ میڈیم پر رکھی ہے تاکہ ہم اپنے انڈے ہیں ان کو سکرمبل بھی کر سکیں اور یہ جلیں بھی نہیں یہ ایک منٹ کے اندر بلکہ ایک منٹ سے بھی کم ہیں یہ آپ کے انڈے بن کے تیار ہو جائیں گے اور ان کو ہم سکرمبل کر کے تو ایک طرف کر لیں گے میں نے اب آنچ کو بالکل لو کر دیا کیونکہ ہم نے جلنے نہیں دینا اور اب اس کے اندر میں شامل کر دوں گا ڈیرھ سو گرام ہری مرچ جس کو درمیان سے ہم نے سٹٹ لگا لیے ایسے یہ دیکھئے اور اب اس کے اندر چار عدد چھوٹے سائز کی ٹیمارٹر جو کہ باریک کیوب کی شکل میں ہم نے کٹ لیے وہ ڈال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب ہم اپنی آگ کو ہلکا سا تیز کر کے تو ان سب کو مکس کر لیں گے زبردستی خوشبو ماشاءاللہ لکس گوڈ اور اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے ایک ٹی سپون نمک کا بسم اللہ الرحمن الرحیم آدھا ٹی سپون اس کے اندر ہم ڈالیں گے ہلدی کا بسم اللہ ماشاءاللہ اور دھنیا پاورڈرز میں ہم شامل کریں گے ایک سے دیر ٹی سپون اور اس کے اندر ہم ایک ٹی سپون زیرہ بھی شامل کر دیں گے یہ ثابت زیرہ ہے سفید اور اب ہم اس کو تھوڑا سا مزید ہلا لیں گے آگ بلکل اس کے نیچے لو ہے یاد رکھئے گا آگ کو ہم نے تیز نہیں کیا ہے زبردست خوشبوٹ رہی ہے اور یوں اس کو ہلا لینے کے بعد اب ہم اس کو ایسا کریں گے کہ ہلکی آگ پر اس کو ڈھک دیں گے اور اس کو تقریباً پانچ سے آٹھ منٹ تک پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے تو دوستو آٹھ منٹ گزرنے کے بعد میں اس کا ڈھکنا اٹھا رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں زبردست اس کا گلاوٹ والی شکل آ چکی ہے مرچے بھی نرم ہو چکی ہیں اور ہمارے ٹیمائٹر ہیں وہ بھی نرم ہو چکے ہیں ماشاءاللہ خوشبو بھی بہت شاندار ہے واو یہ دیکھئے یہ مرچہ ہماری ٹوٹ چکی ہے اب اس کے اندر ہم ایسا کریں گے اس سٹیج پر تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون وہ ٹیمائٹو کیچپ کے ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ ٹیمائٹو کیچپ بھی بنا کر دکھاؤں تو کمنٹ پر ضرور بتائیے گا انشاءاللہ پھر ہم اگر اچھے کمنٹس آتے ہیں تو ہم ٹیمائٹو کیچپ کی بھی ریسی بھی ڈالیں گے اور یہ ٹیمائٹو کیچپ اس میں شامل کر لینے کے بعد اب ہم ان سب کو مکس کر کے پکائیں گے اچھا اس کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ہری مرچیں تیز ہیں اور اگر آپ آپ کو لگتا ہے کہ بہت اس کی وجہ سے پورا ہو جائے گا آپ کا ٹیسٹ تو آپ مزید لال مرچ وغیرہ کچھ نہ ڈالیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہ ہری مرچیں بہت تیز نہیں ہیں اور اس کے اندر مزید لال مرچ کی ضرورت ہے تو آپ لال مرچ بھی ڈالیں مجھے لگتا ہے کہ یہ ہری مرچیں میرے لئے کافی ہیں اس کے اندر اور تیزی کی ضرورت نہیں ہے اس لئے میں نے مزید اس کے اندر لال مرچ وغیرہ نہیں ڈالی ہے تو اس کو ہم ان سب کے ساتھ ملا کر اس ٹیمائٹو کیچپ کے ساتھ بھون لیں گے تھوڑا سا دیکھ رہے ہیں آپ بہت خوبصورت سا رنگ بھی ہے اس کا اور بہت شاندار سے خوشبو بھی ہے چولہ کر دیں گے بند بسم اللہ اور اب ایسا کریں گے کہ اس کو ٹیسٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم شاندار بہت ہی زبردست شاندار سا اور اس کے اندر آپ چمک بھی دیکھ رہے ہوں گے اب اس کو ہم چکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فیبولس ٹیسٹ بہت زبردست ماشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبکرائب کیجئے تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں مزید ریسپیز کے ساتھ ماجد بلال کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے رہی کمشون موسیقا 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 موسیقا